اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نے ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے تلہا بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ پر اللہ تعالی نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں آراب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالی نے مجھ پر روزے کتنے فرض کی ہیں آرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکاة کس طرح مجھ پر اللہ تعالی نے فرض کی ہے آراب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی جب اس آرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آراب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی نہ میں اس سے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکانوے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ رحمہ اللہ کو ابتدائے اسلام میں حکم دیا تھا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کا روزہ پتور فرض چھوڑ دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم آشورہ آن پڑتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بانوے لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے اور ان سے اوراک بن مالک نے بیان کیا انہیں اروا نے خبر دی کہ ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریش زمانہ جاہلیت میں آشورہ کا روزہ رکھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرانوے عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اس لیے روزہ دار نہ فہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے جامع بن راشد نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ آزمائش و امتحان ہیں جس کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امد آئے گا اس پر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا ہم نے مسروق سے کہا آپ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں بلکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچانوے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعادی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت پہ داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھانوے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلائے جائے گا اور جو زکاة ادا کرنے والا ہوگا اسے زکاة کے دروازے سے بلائے جائے گا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستانوے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحل نافع بن مالک نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولا ابو سحیل بن ابی انس نے خبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شایاتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ننانوے سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افتار کر دو اور اگر عبر ہو تو اندازے سے کام کرو یعنی تیس روزے پورے کر لو اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو یحییٰ بن عبی قصیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول سواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک ابن شہاب نے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے جبریل علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے جب حضرت جبریل علیہ وسلم آپ سے ملنے لگتے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 1902 ابن ابی زعب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ان کے والد کیسان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمر 1903 عطا نے خبر دی انہیں ابو صالح نے جو روغن زیتون اور گھی بیچتے تھے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش کوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چار القما نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانچ عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر عبر چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے مالک نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لیے انتیس پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو اور اگر عبر ہو جائے تو تیس دن کا شمار پورا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات جب اللہ بن صحیح نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹے کو دبا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو آٹھ محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو اور اگر عبر ہو جائے تو تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو ابن جریج نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبداللہ بن صحیفی نے ان سے اکرمہ بن عبدالرحمان نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ایک مہینے تک جدا رہے پھر انتیس دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس پر کسی نے کہا آپ نے تو اہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو دس عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان بن بلال نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں انتیس دن قیام کیا تھا پھر وہاں سے اترے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مہینے کا علاقہ کیا تھا جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو گیارہ معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اس حق سے سنا انہوں نے عبدالرحمان بن نبی بکرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھے مستد نے خبر دی ان سے معتمر نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے بیان کیا کہ مجھے عبدالرحمان بن نبی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بارہ سعید بن عمرو نے بیان کیا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیس دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ تیس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسوں انگلیوں سے تین بار بتلایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیرہ ہشام نے بیان کیا ان سے یحیاء بن عبی قصیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چودہ برار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جب روزے سے ہوتے اور افتار کا وقت آتا تو کوئی روزے دار اگر افتار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تا کہ پھر شام ہو جاتی پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرمان ساری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے جب افتار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لیے آنکھ لگ گئی جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بہوش ہو گئے لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بہوش ہو گئے جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا اس پر صحابہ رضی اللہ عنہوں بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی صفید دھاری صبح صادق سیاہ دھاری صبح کازب سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پندرہ حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے شعبی نے ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تاں کہ کھل جائے تمہارے لیے صفید دھاری سیاہ دھاری سے تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک صفید اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاری کی صبح کازب اور دن کی صفیدی صبح صادق مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سولہ ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سحل بن سعاد نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ان سے ابو غصان محمد بن مطرف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے لیکن من الفجر صبح کی کے الفاظ نہیں صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگہ لے کر پاؤں میں بانت لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سترہ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور عبید اللہ ابن عمر نے یہی روایت قاسم بن محمد سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے آزان دے دیا کرتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آزان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے آزان نہیں دیتے قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی آزان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھے تو دوسرے اترتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ ایک ہزار نو سو انیس سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سہری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیس قطادہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سہری کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہ سہری اور ازان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کے معافق فاصلہ ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جویریہ نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو میں ویسال رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دشواری ہو گئی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو میں ویسال رکھتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بائس عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کہ سہری میں برکت ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس یزید بن عبی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عکو نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے کھانا نہ کھائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی انہیں مروان نے خبر دی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارس سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ اس کے خلاف تھا ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذو الحلیفہ میں جمع ہو گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا پھر انہوں نے عائشہ اور امیر سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں ہممام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور امیر سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچیس ایک ہزار نو سو چھبیس سلمان بن حرب نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حکم نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ تقبیل بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ تاہا میں جو معارب کا لفظ ہے وہ حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے تاو اس نے کہا کہ لفظ اُلَلْ اَرْبَح جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستائیس اروا نے خبر دی اور انہیں آئشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے حشام بن اروا نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ پھر آپ ہنسیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھائیس یہیہ قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن ابی عبداللہ نے ان سے یہیہ بن ابی قصیر نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب نے اور ان سے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیز آ گیا اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیز کا کپڑا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی کیا حیز آ گیا ہے میں نے کہا ہاں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار نو سو انتس یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزے دار فجر کے بعد کر سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سہری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتیس اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بتیس ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس زہری نے بیان کیا ان سے عطا بن زید نے ان سے ہمران نے انہوں نے حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر کلی کی اور ناک صاف کی پھر تین مرتبہ چہرد ہویا پھر دائیں ہاتھ کوہنی تک دھویا پھر بائیں ہاتھ کوہنی تک دھویا تین تین مرتبہ اس کے بعد اپنے سر کا مساہ کیا اور تین مرتبہ دہنا پاؤنڈ ہویا پھر تین مرتبہ بائیں پاؤنڈ ہویا آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھر دو رکت نماز تحیت الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسافس گزرنے نہیں دیئے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چونتس عبداللہ بن منیر نے بیان کیا کہا کہ ہم نے یزید بن حارون سے سنا ان سے یحیانے جو سعید کے صاحبزادے ہیں کہا انہیں عبدالرحمن بن قاسم نے خبر دی انہیں محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد نے اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تھوڑی دیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کا ایک تھیلہ جس کا نام عرق تھا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے اس نے کہا کہ حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے تو اسے خیرات کر دے صحیح بخاری حدیث نمارے ایک ہزار نو سو پیتس حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو اس نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کی کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلہ ارق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں ارق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو اس شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ اس شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں بخدا ان دنوں پتھریلے میدانوں کی درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہز پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھتیس جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ظاہری نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور اسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بدنصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا تم پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا راوی نے بیان کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلہ لیا گیا جس میں کھجوریں تھیں ارق زمبیل کو کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے مہتاجوں کو کھلا دے اس شخص نے کہا میں اپنے سے بھی زیادہ مہتاج کو حالانکہ دو میدانوں کے درمیان کوئی گھرانا ہم سے زیادہ مہتاج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار نو سو سنتیس معالی بن عصد نے بیان کیا ان سے وحیب نے وہ عیوب سے وہ آکرمہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار نو سو اٹس عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے آکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انتالیس شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے کو مکروح سمجھا کرتے تھے آپ نے جواب دیا کہ نہیں البتہ کمزوری کے خیال سے روزے میں نہیں لگواتے تھے شبابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کیا ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چالیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق صلیبان شیبانی نے انہوں نے عبداللہ بن نبی افیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے روزے کی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب بلال سے فرمایا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھول لے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول لے اب کی مرتبہ بھی انہوں نے وہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج باقی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ابھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھول لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ دار کو افتار کر لینا چاہیے اس کی مطابعت جریر اور ابو بکر بن یاش نے شیبانی کے واسطے سے کی ہے اور اسے ابن ابی افرد اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتالیس حشام بن اروان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ اروان نے بیان کیا ان سے عائشہ نے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سفر میں لگتار روزے رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسفان اور قدید کے درمیان قدید ایک طالعب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس امہ دردار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو دردار نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے دن انتہائی گرم تھا گرمی کا یہ عالم کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزے سے نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینٹالیس محمد بن عبد الرحمن انساری نے بیان کیا کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوے فتح میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایا کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ ایک روزے دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے علیس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے سفر میں بہت سے روزے سے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے لیکن روزے دار بے روزے دار پر اور بے روزے دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سنتالیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو عیوانہ نے ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے تعوس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے فتح میں مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے مو تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نٹالیس عبیداللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آیت مسکور عبالہ فدیتن تعام و مساکین پڑھی اور فرمایا یہ منسوخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ننچاس ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتیں کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا شابان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی جاہ جاہ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے آیاد نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک آون عوروہ نے بیان کیا اور ان سے آیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وحب نے بھی عمروں سے روایت کیا اور یہیہ بن عیوب نے ابن ابی جعفر سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون زائدہ نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے مسلم بطین نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ ایک مہینے کے روزے باقی رہ گئے تھے کیا میں ان کے طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور اللہ تعالی کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آدا کر دیا جائے سلمان آمش نے بیان کیا کہ حکم اور سلمہ نے کہا جب مسلم بطین نے یہ حدیث بیان کی تو ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے مجاہد سے بھی سنا تھا کہ وہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترے پن حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے عاصم بن عمر بن خطاب سے سنا ان سے ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزے کے افتار کا وقت آ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوون عبداللہ بن عبی اوفی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی بلال رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ اے فلان میرے لیے اٹھ کے ستو گھول انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افتار کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن سلمان شیبانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبیفر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اور ٹھہریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لئے گھول چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریخی ادھر سے آگئی تو روزہ دار کو روزہ افتار کر لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو چھپن امام مالک نے خبر دی انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے انہیں سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افتار میں جلدی کرتے رہیں گے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو ستاون ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے سلمان شبانی نے اور ان سے ابن ابی افر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ روزے سے تھے جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر میرے لئے ستو گھول اس نے کہا حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لئے ستو گھول وقت ہو گیا ہے جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزے دار کے روزے کھلنے کا وقت ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو اٹھاون ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروانے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبر تھا ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا اس پر حشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا اور معمر نے کہا کہ میں نے حشام سے یوں سنا مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عاشورہ کی صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورے کرے اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کی روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1960 قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا سہار و افطار پیدر پے روزے نہ رکھا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1962 یزید بن حاد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل بلا سہری و افتاری روزے نہ رکھو ہاں اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہے تو وہ سہری کے وقت تک ایسا کر سکتا ہے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسا کرتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 196 عبدہ نے خبر دی انہیں حشام بن عروانے انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہ درپے روزے سے منع کیا تھا امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چون سٹھ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کئی دن تک سہری و افتاری کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے مجھے تو رات میں میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سہراب کرتا ہے لوگ اس پر بھی جب سوم و وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن تک وصال کیا پھر عید کا چاند نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا گویا جب سوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہ کہا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینسٹھ عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تم لوگ وصال سے بچو عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے پس تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے آسٹھ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے یزید بن حاد نے ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سوم وصال نہ رکھو اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سہری کے وقت تک وصال کر لے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سڑ سٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو نظر نے انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انہتر ہشام نے بیان کیا ان سے یحیانے ان سے ابو سلمانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے شابان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم خود ہی اکتا جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ بخدا اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا کہ واللہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکھتر محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بے روزہ کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں اسی طرح کسی مہینے میں نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینے کا ایک دن بھی بے روزہ کے نہیں گزرے گا جو جب بھی چاہتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا سلمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس روزہ کے متعلق پوچھا تھا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو بہتر حمید نے خبر دی کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھتا اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا اور نہ مشک عبیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تہتر عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی یعنی تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اس پر میں نے پوچھا اور دعوت علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا سو میں دعوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوہتر عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر روزہ بھی رکھ اور بے روزے کی بھی رہ نماز بھی پڑھ اور سو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے میں قوت پاتا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کہ آش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا صحیح بخاری حدیث سمر ایک ہزار نو سو پچھتر شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ خدا کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدہ ہوں ہاں میں نے یہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ عبادت بھی کر لیکن سو بھی اور مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کر نیکیوں کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور دو دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ رہ کہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا اور روزے کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے اتر ابو آسم نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے آتا سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں اب یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تُو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات پھر نماز پڑھتا رہتا ہے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ عبادت بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر انہوں نے کہا اور وہ کس طرح فرمایا کہ دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں سوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں صرف تین دن کے روزے رکھا کر انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے جہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اور برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن میں ایک قرآن ختم کیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھتر حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتحام نہیں تھا انہوں نے بیان کیا میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے تین دن کا ہر مہینے میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھا کر آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک ہزار نو سو اناسی ابو ملیح نے خبر دی کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدہ آپ کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں تین دن کے روزے کافی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیجئے آپ نے فرمایا اچھا پانچ دن کے روزے رکھ لے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چھے دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نو دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمایا اچھا گیارہ دن آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعود علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر صحیح بخاری حدیث تنبر ایک ہزار نو سو اسی ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی تین تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وسیعت فرمائی تھی اسی طرح چاشت کی دو رکتوں کی بھی وسیعت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وطر پڑھ لیا کروں صحیح بخاری حدیث تنبر ایک ہزار نو سو اکاسی خالد نے جو حارس کے بیٹے ہیں بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور اور گھی پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھی اس کے برطن میں رکھ دو اور خجوریں بھی اس کے برطن میں رکھ دو کیونکہ میں تو روزے سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ارض کی کہ میرا ایک بچہ لادلہ بھی تو ہے اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا آپ کا خادم انس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا اے اللہ اے مال اور اولاد اتا فرما اور اس کے لیے برکت اتا کر انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بسرہ آنے تک میری صلبی اولاد میں سے تقریباً ایک سو بیس دفن ہو چکے تھے ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا انہیں یحیاء نے خبر دی کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی ابو نومان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے ان سے غیلان بن جریر نے ان سے مطرف نے ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے ابو نومان نے کہا میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد رمضان سے تھی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا ان سے مطرف نے ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار نو سو تیراسی ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے اور ان سے عبدالحمید بن جبیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار نو سو چوراسی ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاسی شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو عیوب نے اور ان سے جویریہ بنت حارس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے اتفاق سے وہ روزے سے تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے جواب دیا کہ نہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو حماد بن جعود نے بیان کیا کہ انہوں نے قطادہ سے سنا ان سے ابو عیوب نے بیان کیا اور ان سے جویریہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے آسی یہیہ نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے القامہ نے انہوں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاسی ام فضل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہیں امام مالک نے خبر دی انہیں عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نظر نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بن تحارس نے کہ ان کی یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں اس پر ام فضل رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھاسی وہب نے بیان کیا یا ان کے سامنے حدیث کی قرد کی گئی کہا کہ مجھ کو عمروں نے خبر دی انہیں بکیر نے انہیں قریب نے اور انہیں میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نواسی ابن ازہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرمائی ہے رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید العزہ کا دن صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نوے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعات کی تھی اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکانوے اور صبح اور آسر کے بعد نماز پڑھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بانوے عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے آتابین مینہ سے سنا وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے اور دو قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے عید الفطر اور عید العزہ کے روزے سے اور ملامسہ والمنابزہ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیرانوے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے گویا ابن عمر نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورانوے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا کہا کہ میں نے قضا سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہادوں میں شریک رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت دو دن یا اس سے زیادہ کی اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو اور عید الفطر اور عید الازحا کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج جوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں اور چوتھی بات یہ کہ تین مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شدر حال سفر نہ کیا جائے مسجد حرام مسجد اقصہ اور میری یہ مسجد صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچانوے یاہجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے حشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایام منہ ایام تشریق کے روزے رکھتی تھی اور حشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھانوے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا انہوں نے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستانوے ایک ہزار نو سو اٹھانوے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرے کے درمیان تمتا کرے اس کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منا ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن سعاد نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ننانوے ابو آسم نے بیان کیا ان سے عمر بن محمد نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار عربہ بن زبیر نے خبر دی ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتا نہیں رکھا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار دو حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے آشورہ کے دن ممبر پر سنا انہوں نے کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ آشورہ کا دن ہے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے لیکن میں روزے سے ہوں اور اب جس کا جی چاہے روزے سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ رہے سہی بخاری حدیث نور دو ہزار تین سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی اس لیے موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ وسلم کے شریک مسررت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے ابو عمیس نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تارق نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے آشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے یزید بن عبی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقے حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ آشورہ کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ